پولس کی جانب سے قتل کی سواردات میں دونوں ملزمان دونوں بھائیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی مبشر اب بتائیے یہ کیا ہوا تھا یہ واقعہ اور کیوں اتنا غصہ آگیا ذرا پوری بات بتاؤ پہلے تو ہم کچھ نہیں تھا پتا جب ان لوگوں کا نکاح نام ہمارے پاس آگیا تھا بینوں ہی آگئے تھے تو ان لوگوں کی موز سے ہم نے سنائے کہ ان لوگوں کا لگ پہلے سے ریلنشف تھا پہلے ہم کو لڑگی کے اوپر کوئی نہ شکر نہ شعبہ کچھ بھی نہیں تم کتنے بہن بھائی ہو ہم دس بہنیں نہیں سوری چھ بہنیں شادی شدہ اس کے ساتھ چار گھر پہ تھی ٹھیک ہے پانچ بھائی ہم پندرہ بہن بھائی ہو تو یہ جو تمہارے ایک اور بڑے بھائی بھی ہیں قیسر انہوں نے اس کے اوپر یہ جو تم لوگوں نے پلان کیا فائرنگ کرنے کا یہ اصل میں پلاننگ کس کا تھا یہ کس کا جو غصہ سب سے آدھا کس کو تھا جس نے کہا تھا ہم یہ والا سٹیپ اٹھائیں گے سر کوئی پلاننگ ملے لیں گے کچھ بھی ہم لوگوں نے نہیں کیا تھا نہ کوئی پلاننگ کی تھی وہ آئی تھی والدہ کو دیکھنے کے لیے والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی دل کی مریض بھی ہے والدہ اپنی بیٹی سے تو ان لوگوں نے بولا کہ والدہ کو بھی لے آتے میں توڑا دیکھ لیتی تو اس نے بولا اس کا تو آپ کو پتہ ہے اس کے پاؤں میں جو ہے پالش لگی چل نہیں سکتی اور دل کی بھی ہوئے تو اس وجہ سے وہ یہاں آنی سکی تو پیرے خود اس نے رات کو فون کیا تھا اببو کو ہمارے ساتھ ان کا کوئی گھنٹیکنک ہے کہ میں آرہی ہوں والدہ کو دیکھنے کے لیے تو میں صبح کو تقریباً دس بجے اٹھا میں گیا اپنی چھوٹی بیٹی کو اسکول لینے کے لیے جب اسکول سے ساڑھے دس بجے واپسی آ رہا تھا تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے نہ میں نے کسی سے سلام کیا نہ کچھ نہ ان کے بینوئیوں سے میں پھر چلا گیا بار ایسا ہم نے کوئی پلیننگ لیننگ کوئی سسٹم نہیں کیا تو بس ہمارا جو دل دل ہے دماغ ہے ضمیر ہے ہمارے ضمیر اس چیز کو نہیں مانتے تمہیں ماشاءاللہ مسلمان اور الحمدللہ بولے تو تمہیں پتہ ہے کہ کسی کا قتل کرنا گناہ ہوتا ہے جی ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے تو غیرت ضروری ہے یا اللہ کا حکم زیادہ ضروری ہے اللہ کا حکم ضروری ہے لیکن کیا کرے ہیں یعنی کہ تمہیں حکم نہیں مانا اللہ کیوں نہیں مانتے تو ہیں لیکن اس ٹیم پر شیطان ہمارے اوپر ہے بھی تا جی مانتے ہیں جی بالکل مانتے ہیں تمہارے اشادی ہوئی گی الحمدللہ دو اب تم نے سوچا ہے یہ اتنا بڑا سٹائپ نے لیا ہے اب آگے کیا ہوگا فس گئے ہو گرفتار ہو گئے ہو تم کام کیا کرتے تھے میں تو پہلے مکینک کا کام کرتا تھا پہر اب یہ رکشے اٹھاؤ بیچو چھوٹے موٹے کام نہیں سے زیادہ نہیں اور تو اب سوچا ہے کہ یا اس پہ ندامت ہے یا غلطی ہو گئی یہ سمجھتے ہو کیونکہ دیکھو اب جو ہوا سو ہوا لیکن آگے بھی تو مشکل حالات ہوں گے نا تو یہ تمہیں اس بات کی ندامت ہے یا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے بس ابھی پشتا ہوا تو ہمیں بھی اس ٹھم شیطان نے بس ہم کو دھوکہ دیا لکے مکے دیئے دماغ میں زور دیا ابھی تو پشتا ہوا کیا تانے وغیرہ مل رہے تھے تانے تو ایسے نہیں مل رہے تھے لیکن لوگوں نے بہت باتیں تو بہت پرانا گاؤں سے لائے تھے بہت پرانا پڑھا ہوا تھے تم پڑھا ہے بیٹا جی کونسی کلاس میں گریجویشن فسٹ سیمیسٹری تمہارا کیے سمیں انوالو ہے تم تو بہت چھوٹی عمر کے ہو جی میرے ان سمیں تو کوئی رول نہیں تھا بس ان کی غلط بیانی کی وجہ سے مجھے یہاں پر گرفتار کیا گیا ان کی غلط بیانی جو لڑکی کی والدہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی بطلب بیٹا ہے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو وہ اپنے دل کی بھراس نکالنے کے لیے ہماری پوری فیملی میمبرز کو اس نے انوالو کیا ہر کسی کا نام انہوں نے لیا جو کہ ٹھیک ہے ایک انسان کی زہانت اس سے اپنے زہانت کے ساب سے یہ بات بولی لیکن جو ہے میرا اس میں بس بیسیکلی رول یہ تھا کہ میں جب باہر نکلا تو یہ ساری چیزیں ہو چکی تھی میں فوراں انٹی کی طرف دوڑا اور ان کا جو ہے ڈوبٹا نیچے گر گیا تھا میں نے ڈوبٹا اٹھا کر ان کو دیا اور میں نے صرف ان کا ہاتھ پکڑا ان کو کہا کہ صبر کرو انہوں نے جو ہے اس چیز کو جو ہے غلط سمجھا انہیں یہ لگا کہ میں جو ہے انہیں الگ کرنا ان کے بیٹے سے جبکہ ایسا کچھ نہیں بھی اس کے بعد جب میں نے اپنے گھر کی طرف دیکھا تو میرے گھر کی تمام اخوات جو ہے خواتین جو ہے باہر نکل چکی تھی تو میں فوراں اپنے گھر کی طرف دوڑا اور میں نے اپنی جو ہے مصدورات جتنی بھی تھی میں نے ان کو گھر کے اندر کیا اور میں نے گیٹ بن کیا دن میں اگین واپس گیا اور میں نے چادر لی کیونکہ میری بہن کی لاش باہر پڑی بھی تھی گیٹ کے پاس تھی تو میں نے لاش پر جو ہے چادر ڈالی اور اس کے بعد میں بس صرف گیٹ کے پاس کھڑا رہا اور دیکھتا رہا دیکھو ابھی تفتیش ہوگی اور تم نے بتایا تمہارا انوالمنٹ نہیں تو اللہ محالہ تمہیں پھر عدالت چھوڑی دے گی نا اگر جو تفتیش ہوگی تم کلیر ہو جاؤ گے تمہارا انوالمنٹ نہیں ہے لیکن جو قدم تمہارے بھائیوں نے اٹھایا ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جو قدم میرے بھائیوں نے اٹھایا ہے وہ دراصل شریعت کے حساب سے غلط ہے شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دے انسان ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے غلطیوں کا پتلا ہے تو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں غلطی کی سزا ہے اور سزا یہ نہیں کہ آپ مار تھے کسی کو تو غلط تو ہوا ہے اور غلط دونوں طرف سے ہوا اگر ان کا بیٹا گیا ہے تو ہماری بھی تو بہن گئی ہے نا لیکن یہاں صرف جو ہے اس پورے چکریویو میں ہم پس رہے ہیں ہم پر ایک غلط الزام لگائے کہ بھائی سارے کے سارے ملے کون چاہے گا آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں ایک سوچ ہر بندے کی الگ ہوتی ہے میرے فیملی میمبر میں اگر دو بندے یہ سوچ رہے ہیں کہ غیرت کی نام پر قتل ہے تو میرے گھر کے میمبر دس ایسے بھی ہیں جو اس چیز کو غلط مانتے ہیں لیکن اس سیاہی چیزوں کو وہ لوگ نہیں سمجھ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سارے ملے ہیں میں سارے انوالف ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے سب کی سوچ ایک سیاہ نہیں ہوتی میں اگر میرے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں میں اس چیز کی مضمت کروں کہ یہ چیز غلط ہے تو اسی طرح میرے گھر کے باقی افراد ہیں جو اس کی مضمت کرتے ہیں